اب بات کرتے ہیں جی لاہور کلندر کی لاہور کلندر جی ہے ہر بار اچھی سے اچھی ٹیم بناتی ہے جیسے ان کے آنر جو ہیں فواد رانا کافی عرصے سے اب تو وہ دیکھنے نہیں آتا لیکن فواد رانا بھی ہمارے لئے ایک برینڈ تھے اور بہت زیادہ برینڈ بن چکے جب بھی وہ ہر ٹیم میں دیکھنے کے لئے آتی ہیں تو سب شائعین یہ خواہش ہوتی ہے کہ لاہور کلندر میں جیتے کیونکہ عام جو اداس سے دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ایک پی ایس ایل جو ہے وہ لاہور کلندر جیتے ہی پچھلی دفعہ وہ جیتنے کے قریب ہی تھا لیکن وہ ہار گیا نو ڈاکٹ ہمیشہ سے لاہور کلندر نے آر پاکستان جو ہے اچھے کلڑی سیلٹ کی ہیں یونسور کو موقع بھی دیا ہے اور اچھی سے اچھی ٹیم بناتے ہیں ل لیکن ابھی تک جو ہے پچھلے صرف پی ایس ایل میں ان کی پرفارمز اچھی رہی باقی ہر دفعہ جی وہ باہر ہو جاتی ہیں تو ہماری کوشش ہے اس دفعہ جی لہور کلندر یہ پی ایس ایل جیتے اور ہم خوشی ہوگئے کہ وہ ہواد رانوں کو بہت زیادہ خوشی ہو تو چلیں جی لہور کلندر کے ٹیم کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے سیلٹ کیا جی فخر زمان کو نو ڈاکٹ پاکستان کے بہت مایناز ہیٹر ہیں شاہین افریدی نو ڈاکٹ ہے بولریں پروڈیوز کیا لہتر بیٹریموں کے پاس کم ہی پروڈیوز کی ہیں بولر پاکستان کے بات کیجئے پاکستان کے پاس بہت لجندری بولر رہے ہیں اب بھی پاکستانی ٹیم میں بولرز کی کوئی کمی نہیں آپ ہمارے پاس آپ کو پتے ہیں شاہین افریدی ہیں ہاریس راوف ہیں اس طرح کے بولرز ہیں کہ ہم کسی بھی ٹیم کو ٹف ٹام دے سکے ہیں تو چلیں جی پلٹینم کیٹری کو پھر سے آپ سے بتاتے ہیں پلٹینم کیٹیگری میں فخر زمان شاہین افریدی اور ر ناشید خان یہ فارن پلیئر ہیں یہ انہوں نے سلٹ کی ہیں ڈائمٹ کٹیگری میں جی لاہور کلندر کے پاس ہے جی حسین طلد حارس راوف جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نوٹ آوٹ شاہین کے بعد حارس راوف ہی ہیں جو جنہوں نے مشکل میں ٹیم کو سہارا دیا ہے اور جو ڈیتھ آورز ہیں جی لوگ کال جاتا ہے لاسک آور اس میں سپیشلسٹ ہیں جی اس کے بعد ڈیویٹ ویسا اور نوٹ آوٹ جی یہ آتے ہیں ہر سال پاکستان کی پی ایسل میں اور بہت اچھے کوئی نہ کوئی دو تین مائچ ایسا جتا جاتے ہیں کہ ہر طرف ان کی واہ واہ اور ہی ہوتی ہے تو یہ کٹیگری بھی اچھی ہے جی لاہور کلندر کی اس کے پاس سلور مینر سلٹ کی ہیں جی مرزا تاہر بیک دلور حسین احمد دانیال کامران غلام کامران غلام بھی جی آج کل ٹیم میں ان ہیں ہیری برو گولڈ کٹیگری میں جی لاہور کلندر کے پاس ہیں سکندر مرزا لیم ڈاوسن عبداللہ شفیق یہ کٹیگری بھی ان کی کافی تگڑی ہے اور ہم ان کو بیسٹ آف لکھ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی خاص پرفارمنس نہیں دے پا رہے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ سٹارٹ سے لے کے انٹ تک ان کی پرفارمنس اچھی ہی رہے